ایک بھائی نے کل بھی سوال بھی جو آیا تھا تو رہ گیا تھا آج پھر انہوں نے پوچھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجرِ اسود اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے آیا یہ حدیث درست ہے؟ یہ روایت جو ہے نا کہ الحجرِ اسود و یمین اللہ اللہ لڑت کہ حجرِ اسود جائے یہ زمین میں اللہ کا دائیں ہاتھ یہ حدیث نہیں تھی رسولِ کریمِ اللہ السلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہاں بعض نیک لوگوں کا مقولہ کچھ نیک لوگ ہیں نا ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حجرِ اسود کو ہم ہاتھ کیوں لگاتے ہیں بہت ساتھ اتنے اس کو بیان کرتے ہو جائے کہ جیسے کوئی آدمی کسی بادشاہ سرامت کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ مسافہ کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنے واروں کے لیے یہ مسافہ کرنے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ قرار دے لیا اس کی سے جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں اس لیے وہ نیک لوگ کہتے تھے کہ جیسے بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیعت نہیں نصیب ہوئی وہ جب حجرِ اسود پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو ہوش ہونی تھی ہے وہ دراصل صدمیوں بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کر رہا ہے یہ معدہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا میری پشلی زندگی چاہے جیسے گزریہ میں تاہے ہوئے تھا آئندہ نہیں خلاف برنی کروں گا بہت بڑی بات اسی لیے ہے کہ حضرِ اسود کو چھونے سے پیشلے گناہ جھر جاتے ہیں وہ خام خواہ نہیں جھرتے کہ رابضہ یہی ہو کر ٹھر کرنا جا کر لوٹ مچانی ہے ایسے لوگوں کہ کیا معافہ ہونے جو بیعت کر کے آتے کہ واقعی ہم نے معدہ کر لیا حضور سے اس لیے وہ دائیں ہاتھ ہیں اللہ کا رسول اللہ نے مصبر ہاتھ رکھا جب ہم مصبر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ جانے والے جو نا حد عمرہ کو اگر سن رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ سے رکھنے لگے نا یہ ہاتھ حسنے اللہ کے رسول کر اللہ کا ہاتھ آپ اس میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ انسان بن کر رہے ہیں بات دروست ہے حدیث نہیں تھی